اسلام دوستو میں ہوں ساج محمد تاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز دوستو آج کے ویزا ویز میں ہم آپ کو ایک اپنے ہی کلائنٹ کی سٹوری شیئر کرنا جا رہے ہیں جو نیوزیلینڈ سے ڈپورٹ ہو چکے تھے نیوزیلینڈ سے ڈپورٹ ہونے کی کیا وجہ تھی اور انہیں کونسی مستک کی کیا اصولی طور پر ایک ٹریول کرنا چاہیے کونسی چیزیں آوائٹ کرنے چاہیے کونسی چیزوں کا بڑی کیرفوری دیان کرنا چاہیے یہ سب کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے اس لیے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا اور میں ان کا نام آویسلی ہائٹ کرنا چاہوں گا اور نہ ہی ان کی لوکیشن میں صحیح بتاؤں گا لیکن ہوا یہ کہ کسی ریفرنس سے ان کے اپلیکیشن میرے طرف آئی اور کہا گیا کہ یہ دومیاں بیوی ہیں دونوں جانا چاہتے ہیں نئے نئے شایدی ہوئی ہے اور یہ کہ ابھی ان کو نیوزیلنٹ جانا ہے تو آپ اس میں ہمارے سپورٹ کریں تو میں نے آویسلی ان کی جو بھی دیکھیں کوئی بھی بیسی ہوتی ہے وہ آپ پورا سینیریو دیکھتی ہے ایک اپلیکیشن کا اور اس سینیریو کو پھر جسٹیفائی کرتی ہے آپ کے سپورٹنگ ڈاکرومنٹس کے ساتھ جو آپ نے ثبوت کے طور پر پیپرز دی ہیں ان کے ساتھ ویریفائی کرتی ہے ہاں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے دراصل جب بھی آپ کو یہ اپلیکیشن لاج کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ہی اپلیکیشن کے خلاف کچھ ثبوت دے دیتے ہیں جس طرح سے وہ دونوں ثبوت آپ اس میں نہیں میچ کرتے ہیں تو اس طرح آپ کا ویزا ریکیوز ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس پر غور کیا اور دیکھا کہ ان کی سکمسٹینسز کیا ہیں ان کی شادی ہوئے ابھی کچھ سال بار ہوا تھا اور ان کی سال بار بھی پورا نہیں تھا لیکن ان کی پوچھا میں نے ان سے ان کو بلائے اپنے آفس میں ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی مطلب پریگننسی برا وائف کے ہے یا نہیں ہے ان نے کہا جی بالکل پریگننٹ ہیں وائف اور تقریبا ساری سات مہینے سے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ یار اصل میں جب ایسی کنڈیشن ہو تو پھر نیوزیلینڈ جو ہے وہ نائن تھوزن یوزیلینڈ جو ہے وہ ڈیپوزٹ کرواتا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لئے کیونکہ اگر آپ کا بیبی جو ہے وہ ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ وہ وہاں پہ نیوزیلینڈ میں پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو میڈیکل ایکسپینسز بیرا ہے کیونکہ آپ وزیٹر ہیں اس لیے آپ کو برداشت کرنا پڑتے ہیں تو آپ جو ہے نا اپنی وائف کو آپ کیوں نا نائن تھوزن یویس ڈالر جو ہے وہ سرمیٹ کرانے پڑیں گے یا پھر دوسرورت میں یہ ہے کہ ہم امبیسی کو سیٹسفائی کرنے کے لئے یہ لکھ دیتے ہیں پریگنسی لکھ دیتے ہیں تھری منت کی تاکہ امبیسی سیٹسفائی ہو جائے کہ انہوں نے واپس آ جانا ہے اور اگر جس ان کیس اگر بیبی جو ہے وہ ہو جاتا ہے وہاں نیوزیلینڈ میں تو ہم کہیں کہ پری میچور ہو گیا یا کوئی سی طرح کا مطلب ایک ایسی سیچویشن تھی جو کریئٹ ہوئی اور کریئٹ کی گئی تاکہ جو ویزا ہے وہ سکسس ہو جائے تو جناب ہوا بھی یوں ہی کہ بغیر کسی اولیگیشن کے بغیر کسی پریجورس کے وہ جو تھا ان دونوں میویوں بیوی کا ویزا ہو گیا تو جب جتنی دیر میں ویزا ہوتا ہے تقریباً دو اکمہ اور گزر چکے تھے اور پھر ٹکٹ کرانے میں تینوہ اور تیز دوران جو ہے وہ ان کے ہاں بیوی کی پیدائش ہو گی پھر میں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ وائف کو اپنے ساتھ لے جائیں خواہ آپ وائف کو دوسرے دن ہی واپس بھیج دیں آپ وہاں رہ جائیں لیکن آپ ان کو ساتھ ضرور لے کے جائیں اس کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا وہ چلے گئے چلے گئے تو جب انہیں ڈپورٹیشن آرڈر ملا تو وہاں سے تو انہوں نے مجھے کال کرنے کی کوشش کی لیکن آنفرچنیٹلی نہیں کونٹیکٹ ہو سکا اور بیچ میں جو میڈل مین تھا اسے بات ہوتی رہی ہے پھر میں نے یہاں تا کہ مجھے جب بھی کوئی کال آتی باہر سے میں کہتا یار میرا فون فری کریں مجھے کال کہیں آنے والی ہے لیکن آنفرچنیٹلی کچھ ان کا ایسے ہی نصیب لکھا ہوا تھا تو وہ جناب جب وہاں پہ جب ہمارے پاس واپس آگئے تو پھر ساری سٹوری جا کے یہ کھلی کہ وہ صاحب جو تھے وہ اکیلے ہی چلے گئے تھے اب دیکھیں ہم نے تو ان کو ہنیمون ٹریپ پہ بیجا تھا ہم نے دونوں میاں بیوی کو یہ بتا کے کہا کہ ہم ہنیمون ٹریپ پہ جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا بیچ میں پچھلے چند مہینوں سے ہمارے ٹائم نہیں بن سکا یا ہمیں جو جاب کی کمیٹمیٹس تھیں اس وعیہ سے ہم ٹائم نہیں نکال سکتے تو اب ہم جانا چاہتے ہیں تو ان نے بغیر کسی ہیلو حجت کے نیوزی لینڈ نے دونوں میاں بیوی کو ویزا جاری کر دیا تھا لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ اکیلے ہی چلے گے تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ساری اپلیکیشن کے سامنے ہوتی ہے امیگریشن افیسر کے تو ان نے کہا بھئی آپ اکیلے ہی ہنیمون بنانچے جلے گیا ہے بیوی کدھر آپ کی تو اس میں یہ چیز فائنڈ اٹھو جاتی ہے کہ آپ کا پرپس جو ہے وہ ہنیمون کا تھا ہی نہیں آپ کا پرپس یہاں پہ رہنے کا ہے ایک تو یہ غلطی ہوئی اور پھر ان نے کہا امیگریشن ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ جائیے بیٹھئے چائے چائے پی جئے سوچیں اور پھر ہمارے پاس آئیے ان نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا کوئی جاننے والا ہے ریوزیلینڈ کے اندر ان نے کہا ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے ہم نے لکھا بھی یہی تھا اور ان نے پھر ٹائم جائے دی آپ پھر سوچنے جائیں چائے چائے پی جائے بیٹھیں جا کے ائرپورٹ کے اندر ہی اور پھر آپ واپس آئیں گے تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ مطلب جو سٹوری ہے ایکچول میں بیان کیجئے وہ اس نے کوشش بہت کی لیکن میں اسے اور کوئی شاید گائیڈ کر دیتا لیکن اندر فارچ نیٹلی کچھ ایسا تھا ہی نہیں تو جنہا ہوتا کیا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ ان نے کسی اور سے آلیڈی رابطہ کیا ہوا تھا وہ اسٹریلیا سے دو لوگ آگے تھا ان کے پاس ان کو ائرپورٹ سے ریشیف کرنے کے لیے جب یہ کافی دیر وہاں سے نہیں نکلے ائرپورٹ سے باہر نہیں گئے جب جہاز جو تھا اتکا لینڈ کر چکا تھا اور اس کے لینڈ کی ہوئے بھی دو گھنٹے گزر چکے تھے آل بہت سارے پسنجر وہاں پہ پسنجر جتنا رکتے نہیں ہیں آتے ہیں تو فوراں نکل جاتے ہیں یہ وہ پاکستان والاہ صاحب نہیں ہیں وہاں بس آتے ہیں اور مطلب فوری طور پر انٹریما مل جاتی ہے تو جناب کیا ہوا کہ صاحب جو یہ تھے انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا ہوا تھا کہ میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے اور جو لوگ باہر آئے ہوئے تھے ان کو ریشیف کرنے کے لیے جب انہی یہ پتا چلا کہ ابھی تک ہمارا بندہ باہر نہیں آیا فلائٹ یہ کر گیا تھا اس کا فلائٹ میں نام موجود تھا یہ پہنچے کیوں نہیں ہے آرائیو کیوں نہیں ہے تو انہوں نے باہر سے امیگریشن سے رابطہ کیا بلایا گیا تو اس فیمیل خاتون جو تھی امیگریشن کے اس نے پوچھا جی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں کہتا ہے نہیں کوئی جاننے والا نہیں اس نے کہا میں آپ کو ایک بابت آ دوں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں پرندے کتنے ہیں حالانکہ پرندوں کے حوالے سے نیوزیلینڈ ایک بڑا زبردست ملک سمجھا جاتا ہے دنیا بار سے بڑے لوگ شکارگاہ ہیں وہاں پہ شکار کرنے آتے ہیں سیزنل پرندے جو ہیں وہ ساتھ سمندر بور کر کے آتے ہیں اور پھر ان کی ظاہر ہے آبیسلی یہ ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ آج کر ایسنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی ہے کہ کیمرہ لگاتی پتا جالتا ہے کہ پرندے کتنے اڑے ہیں کتنے بیٹھے ہیں وہ سارے پتا جال جاتا ہے تو اس نے کہا کہ ہمیں تو پرندوں کا پتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے پھر ان کے پاس یہ ایک اور غلطی کی تھی ان کی لیپ ٹاپ لے گئے تھے اب سے لیپ ٹاپ لے گئے وہاں سے انہوں نے ان کا ڈیٹا نکال دیا تو ان کو پھر نہ ڈیپورٹ کرنا پڑا لیکن جو بیچ میں ہمارے دوست تھے میٹل مین جن کے ذریعے ایک سم تک پہنچا تھا وہ خود دے ٹکٹنگ کام کرتے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو مطلب ریٹرن ٹکٹ دے کے ون وے کے پیسے وصول کیے تھے اور جب انہوں نے یہ پتا چلا کہ ان سے بات ہوتی تھی ہم اسے تو بات ہی نہیں ہوئی جب انہوں نے یہ پتا چلا کہ وہاں پر ان کا جو ڈیپورٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر نا نیکس دن انہوں نے واپس آنا تھا انہوں نے فوری طور پر ٹکٹ پیچھے سے کینسل کر دی جب ٹکٹ کینسل کر دی تو انہوں نے پھر جس تھائی ایئر ویس پہ وہ گئے ہوئے تھے ان کی فلائٹ تھی اسلامباد بنکاک اور آکولنٹ تو جب اسی جہاز کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جو پیسنجر لے کے آتا ہے اگر اس کے پاس پیپور پورے نہیں ہے تو پھر وہ واپس لے جانا بھی اسی جہاز کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اسی جہاز پہ پھر بنکاک آگے بنکاک آئے تو انہوں نے اس کو جیمیل ڈال دیا انہوں نے کہا جی ابھی آپ ٹکٹ کے پیسے دیں ون تھوزن فور ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز تو پھر ہم آپ کو جو ہے نیکس فلائٹ میں پاکستان بھیجیں گے تو ان کے پاس چونکہ دو ہزار ڈالر تھا چودہ ہزار ڈالر نے ٹکٹ کا دیا اور پھر یہ صاحب جہازیں واپس آگئے تو یہ تھی ایک سٹوری جو ریپورٹیشن کی تھی اور بھی سٹوریز ہیں جو ہائلائٹ کرنی چاہیے دیکھیں جب بھی آپ کس ہی ٹریول کر رہی ہیں تو پہلی بات یہ ہے کوئی آپ لیپٹپ ساتھ ٹریول لے کے نہ کریں ٹھیک ہے اور اس طرح کے چیزیں جو ڈوائسز وہ ساتھ نہ لے کے جائیں یہ آپ کے لئے مشکل پیدا کر سکتی ہیں اور کوئی بھی آپ جو آپ کا سوشل میڈیا کونٹ ہے اس میں کبھی بھی آپ یہ نہ لکھیں کہ گوڈ بائی پاکستان فار ایور یا مطلب آپ نے کنٹری کے حوالے سے کیونکہ اس ایک منہ نے لکھا تھا تو وہ امریکہ سے ریپورٹ ہو گیا کہ جب ان نے اس کا فیس بک کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ گوڈ بائی پاکستان فار ایور تو اس طرح آپ نہ کریں اور جب آپ جائیں بے شک آپ کو ویزا مل گیا ہے بڑے کنٹری کا ویزا مل گیا ہے تو پھر آپ کم از کم پوری پلینی کے ساتھ جائیں تیاری کے ساتھ جائیں متوقع سوالات کیا ہوں گے ایئرپورٹ پہ ان کی تیاری کر کے جائیں کسی مطلب پروفیشنل سے آپ ڈسکس کر کے جائیں یا جس سے آپ نے کیس تیار کرایا ہے اس سے آپ ڈسکس کر کے جائیں تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے تیاری کروا سکے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی بہت سے دوستیں جو مجھے اس میں فیڈبیک دیتے ہیں اور میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ایک دو دوستوں کا تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں میں ذکر کروں گا جزا کر اللہ خیرہ